بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر اور سوجی کا حلوہ تیار ہو گیا ہے گاجر اور سوجی کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جیسے بنایا جاتا ہے تو چلیں آئیں آپ کے ساتھ بھی اس رسپی کو شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے پانچ کلو میں نے گاجر لے کے اسے اچھی طرح سواش کر کے پریشر کیکر میں ڈال کے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پریشر کیکر میں پکا لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میش کرتے ہیں ایک پتیلے میں ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کو کھلے برطن میں ڈال کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب اس میں ایک پاؤ چینی ایک سے ڈیٹھ پاؤ گھی اور ایک کپ خوشک دودھ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پکاتے ہیں مکس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی چینی اپنش بطول کی اس میں ڈال دی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں چار سے پانچ سبز علاچی اور تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں آدھا پاؤ سوجی یہ میں نے اچھی طرح سے بھون کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی کار کے اس میں ڈالتے ہیں تاکہ گھٹھانے نہ بنیں مکس کرتے ہیں اسی طرح سے باقی کی سوجی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور تیز آنچ پر کلوے کی گھنائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ راجر اور سوجی کا حلوہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں سارا گھیج جو ہے وہ الگ ہو گیا حلوے میں شائننگ آرنا شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں تو ڈرائی فروڈ بھی ڈالتے ہیں ناریل کشمیش اور بادام کٹے ہوئے حلوے میں ڈال دیئے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ڈی شورٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں سوجی اور گاجر کے حلوے کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر اور سوجی کے حلوے کی فائنل لک بہت ہی زبردست سوجی اور گاجر کا حلوہ تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو میرے چینل پر آپ کے ضرور کمنٹ کریں میرے چینل مون پاک فوڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنٹا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے دنیا اور آخرت کی تمام آسانیہ نصیب فرمائے اسی کے ساتھ مون کو دیں اجازت اللہ حافظ